رسول خدا کے موجزات اہد میں اس جنگ میں مولای کائنات کو چالیس زخم آئے تھے رسول اللہ نے اپنے دہن اگدس میں پانی لے کر ان پر چھڑک دیا وہ اس طرح مٹ گئے کہ ان کا نشان تک پاکی نہ رہا ایک تیر قداتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آکر لگا جس سے ان کی آنکھ نکل پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پھیرا وہ آنکھ اپنے مقام پر قائم ہو کر پہلے سے بہتر ہو گئی اس جنگ میں مولای کائنات کی تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی رسول اللہ نے ایک سوکی لکڑی درخت خورمہ سے توڑ کر اس کو گھمایا وہ ذلفکار بن گئی اور مولای کائنات کو عطا فرمایا آپ نے جس کو اس سے ضربت لگاتے تھے وہ برابر دو ٹکڑے ہو جاتا تھا اس جنگ میں جب لوگ شہید ہوئے تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے شہیدوں کو اٹھو پر لے کر جائیں تاکہ مدینے لے آئیں جب وہ اٹھو کو مدینی طرف لے کر جاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتے تھے اور جب میدان جنگ کی طرف ان کا رخ کرتے تو دوڑ جاتے تھے رسول اللہ سے دریافت کیا یہ حال رسول اللہ نے فرمایا ان کی آرامگاہ خدا نے اسی جگہ کو قرار دیا ہے قرآن کی آیت آئی ہے سورہ آل امران ایک سو چوون رسول اللہ نے دو دو اشخاص کو ایک ایک قبر میں دفن کیا تھا اور جناب حمزہ کو تنہ ایک قبر میں جو ہے ان کو دفن کیا تھا ایک شخص نے مکہ میں گھوڑا پال رکھا تھا اور جب رسول اللہ اس کی طرف سے گزرتے تھے تو کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو اس پر سوار ہو کر قتل کروں گا اس نے جنگ عہد میں رسول اللہ پر حملہ کیا رسول اللہ نے اس پر وار کیا جو بظاہر اس پر پورے طور سے کارگر نہ ہوا لیکن النار النار چلانے لگا اور وہ اس گھوڑے سے گر کر جھانو واصل ہوا وہ کہتے ہیں ملون رسول ابی بن خلف تھا وہی اسی گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ کی طرف بڑھا اور کہتا تھا اگر میرے ہاتھ سے آپ کو نجات مل جائے تو مجھے نجات نہ ملے اس سے مقابلے کے لیے جو بھی جاتا رسول اللہ اس کو روک دیتے یہاں تک کہ موصب بن زبیر کے قریب آیا اور ایک نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا رسول خدا نے سیل بن ہنیف کا اصح لے کر اس کی طرف پھینکا اور وہ اس کے گلے کے قریب جا کر زور سے لگا اور ذرا سی خراش اس کے گلے پر آ گئی وہ ملون اپنے گھوڑے کی گردن سے لپڑ گیا اور اپنے لشکر کی طرف بھاگا گائے کی طرح چلاتا تھا ابو صفیان نے کہا یہ جزا وفضہ کیسی ہے یہ تو ایک ذرا سی خراش ہے وہ بولنے لگا وائے ہو تجھ پر تو نہیں جانتا کہ کس نے مارا ہے یہ حربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مارا ہے وہ مکہ میں ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں تجھ کو قتل کروں گا اور میں جانتا تھا کہ یقین ہے ان کا کہنا سچ ہو کر رہے گا اگر ان کی لگائی ہوئی ذرا سی خراش تمام اہل مکہ کو لگ جاتی تو سب مر جاتے اس نے کہا اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تب بھی میں مر جاتا غرض وہ ملون چلاتے چلاتے جو ہے وہ جانم واصل ہوا رسول خدا مسلمانوں کے ایک شخص کے پاس گزرے جو کمان میں تیر جوڑ چکا تھا اور چاہتا تھا ایک مشرق کو نشانہ بنائے رسول خدا نے تیر کو اپنے ہاتھ سے مس گیا اور فرمایا اب اس کو رہا کرو اس نے تیر چھوڑا اور وہ کافر گھوم کر دوسری طرف چلا گیا وہ تیر بھی اسی کی طرف گھوم گیا وہ ملون جدر جدر گھومتا رہا تیر اس کا پیچھا کرتا رہا آخر اس کے سر پر لگا اور وہ جہنم واصل ہوا تو خدا نے آیت نازل کری سورہ انفال کی آیت نمبر سترہ تم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا لیکن خدا نے قتل کیا اور تم نے جب تیر پھیکا ان کی طرف تو تم نے نہیں پھیکا بلکہ خدا نے پھیکا تھا ایک شاعر آیا تھا ابو عزہ جو شاعر جنگے بذر میں گرفتار ہوا تھا رسول اللہ سے فریعت کی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مرد فقیر ہوں میری لڑکیوں پر حسان کیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھے بغیر فدیعہ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں مگر آئندہ کبھی میرے ساتھ جنگ لے مت آنا اس ملون نے قسم کھائی کہ آئندہ میں کبھی آپ سے جنگ نہ کروں گا لیکن اہد کی جنگ میں کفار نے اس کو ساتھ چلنے کے لئے کہا تھا کہ لوگوں کو اپنے اشار میں جنگ کی تغریب دے اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد کیا ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لئے نہ ہوں گا لوگوں نے کہا یہ گزشتہ جنگ کی طرح نہیں ہے اس مردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آسے نہیں بچ سکتے وہ جنگ اہد میں کفار کے ساتھ آیا سوائے اس کے کوئی گرفتار نہیں ہوا جب رسول اللہ کی خدمت میں اس کو لائے تو رسول اللہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے ہم سے وعدہ نہیں آیا کہ جنگ میں آو گئے اس نے کہا لوگوں نے مجھے فرید بھی ہے آپ مجھ پر رحم کیجئے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں تو مکہ میں جا کر اپنے شانے ہلائے اور کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مازلہ بیقوب بنایا المومنون لا يسعاؤ من حفیر مراتین مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جاتا مولای کائنات کو حکم دیا کہ آپ اس کی گردن مار دیں مولای کائنات نے اس کی گردن اڑا دی اسحاب رسول میں ایک شخص تھا قربان ایک روز لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ وہ مومن کی بہت مدد کرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ اہل جہنم سے ہے روز اہود اس کے بارے میں لوگوں نے کہا وہ شہید ہوگی رسول اللہ نے فرمایا خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے پھر لوگوں نے آکے ارس کہ یا رسول اللہ اس نے اپنے تئی تیر مارا لے رسول اللہ نے فرمایا میں گوائی دیتا ہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں قربان نے جو ہے وہ سلجاد کیا تھا اور چھے یا سات مشرقوں کو قتل گیا جب وہ بہت زخمی ہو گیا اس کو بنی زفر کے گھر لائے لوگوں نے اس کی تعریف کی تو اس نے تم نے بہت اچھا جات کیا اس نے کہا کیا تعریف کرتے ہو اور کیا خوشخبری دیتے ہو میں نے جنگ کی تو اپنی قوم کی طرف داری اور حمیت کے سبب کی اسلام کے لیے نہیں کی اگر حمیت نہ ہوتی تو جنگ نہ کرتا جب اس کے زخم زیادہ تکلیف دے ہوئے ایک تیر کمان اس سے نکال کر اپنے آپ کو مار ڈالا جنگ عود میں عبداللہ بن عطیق کا ہاتھ جو ہے جدہ ہو گئے تھا وہ بعد جنگ رات کے وقت رسول اللہ کے پاس کٹا ہوا اپنا ہاتھ لے کر آیا رسول اللہ نے وہ ہاتھ اس کے مقام پر رکھ کر اپنا دست مبارک پھیڑ دیا پھر اسی طرح وہ دوبارہ جو ہے صحیح ہو گیا جناب موصب بن عمید جو انسار کے علمدار تھے جب شہید ہوئے خدا ان کی صورت میں ایک فریشتہ بھیجا جس نے علم کو اٹھائے وقت اور اس کی حفاظت کی آخری روز رسول اللہ نے اے موصب آگے بڑھو اس فریشتہ نے اس کی میں موصب نہیں ہوں بلکہ ملک ہوں رسول اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ ایک فریشتہ ہے اور خدا نے اس کو رسول اللہ کی مدد کے لیے بھیجائے جنگ عود میں جناب عمر جو ہے زرار کے مقابلے پر گئے تھے اور ابو اگر کو جو ہے کسی جنگ میں کوئی زخم نہیں آیا تھا اور نہ کسی کوئی زخم مارا تھا لیکن جناب عمر جو تھے زرار کے مقابلے پر آئے اور پھر چلے گئے تین لوگ بھاگے تھے ڈونالڈ ٹرم بھاگا تھا جو بائیڈن بھاگا تھا اور میکرون تو جب زرار نے نیزے کی نوک جو ہے ان کی پیڑ میں چھپو دی تھی جب حضرت عمر جا رہے تھے اور کہا یہ احسان ہے کہ تم کو چاہیئے کہ شکر بجھا لاؤ اور ہمیشہ یاد رکھو اے خطاب کے بیٹے کیونکہ میں نے قسم کہی جب قریش پہ غالب ہے جاؤں گا تو ان کو قتل نہ کروں گا ابن الحدید نے کہا کہ اہد میں ان کے ساتھ زرار نے ایسے ہی کیا تھا دونوں واقعہ جو ہیں واقتی کی کتاب میں بھی ہیں جناب مولا کائنات نے عمرو بن عبدعوت کو قتل کیا تو اپنی تلوار امام حسن کو دے کر فرمایا کہ اس کو اپنی والدوں کو دے دو اور اس کو دھویں جب وہ خود بیت و شرف میں تشریف لائے اور چاہا کہ تلوار کو نیام میں رکھیں خون کا ایک نقطہ اس میں باقی دیکھا تو کہا شاید فاطمہ نے زہرہ صلی اللہ علیہ نے اس کو دھویا نہیں کہا کیا دھویا نہیں تھا اس نے فرمایا یہ خون کا ایک نقطہ کیوں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلفقار ہی سے پوچھو وہ خود بتائی گی جناب مولا کائنات نے ذلفقار کو حرکت دی اور فرمایا شاید فاطمہ زہرہ نے اس نجس اور ناپا خون کو تس سے نہیں دھویا ذلفقار باقدرت خداوند جبار گویا ہوئی کہ ہاں معصوم عالم نے دھویا تھا لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے کسی کو قتل نہیں کیا کہ عمر بن عبدعوت سے زیادہ اس کو فرشتے دشمن رکھتے ہوں خداوند عالم نے مجھے حکم دیا کہ اس کے اس نقطہ خون کو میں پیوں کیونکہ یہ میرا حصہ ہے تو جب کبھی آپ مجھ کو نیام سے نکالیں گے اور فرشتوں کی نظر اس قطرے پر پڑے گی تو وہ آپ پر سلوات بھیجیں گے مولای کائنات کو جو ہے اس میں اللہ ذلفقار کی جو ہے سدائی سدائی تھی اور اسی میں جو ہے ناد علی اس کے فوراں بعد آئی تھی اللہ وما صلی اللہ محمد وعالی محمد